معارف و حقائقِ الہیہ کی الہام دستاویز فتوح الغعب حاضرین و ناظرین یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغعب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوثِ آزم دستغیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں مانی رکھتی ہے لہٰذا آپ اپنے پیر و موشت سے بات کر کے بات سمجھ لیں صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائیں تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دنوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا ومولنا محمد وعلا آلی سیدنا ومولنا محمد وبالق وسلم مقالہ نمبر چوبیس ماں سوائے اللہ فتن ہے حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی نافرمانی سے عذر کر اور صدق و اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کا التزام کر اپنے پروردگار کے حضور خشو خضو اختیار کر اللہ کی عبادت میں دونوں جہانوں کی کسی بھی چیز کی غرض و عرض شامل نہ کر ورنہ وہ عبادت خالصتن بوجہ اللہ نہ رہے گی اس بات کا یقین کامل رکھ کہ تُو ظاہرن اور باطنن اللہ کا بندہ ہے اور بندہ ہر جہت سے اپنے خالق و پروردگار کی ملکیت ہے پس تُو ہمہ وقت اپنے معبود کے حضور معدب و مطیر ہے اللہ تعالی نے دنیا میں مخلوقات کے لیے جو اقدار مقرر کر رکھی ہیں ان میں کمی یا بیشی یا تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی لہٰذا جو چیز اللہ تعالی نے تیرے لیے مقدر کی ہے خواہ تو اسے چاہے یا نہ چاہے وہ اپنے معین وقت و اندازہ پر تجھے پہنچ کر رہے گی جو چیز تجھ سے جاتی ہے اس پر رنج و افسوس نہ کر اور جو چیز موجود و مہیا ہے اس کے باعث ذکرِ الہی سے غافل نہ ہو جو چیز علمِ الہی میں تیرے لیے معین ہو چکی ہے وہ کسی دیگر شخص کو نہیں مل سکتی پھر رزقِ معاملے میں تیرہ حیران و پریشان ہونا کیا معنی رکھتا ہے پس وقتِ حاضر میں ذکر و عبادت کے اندر کاملِ محویت و یکسوی سے مشغولِ راہ اور غیر اللہ کی جانب اس تقدر رغبت و توجہ نہ کر کہ شرک کا گمان ہو اللہ تعالی نے اپنے کلامِ مقدس میں فرمایا اے پیغمبر آپ ان چیزوں کو اس قدر محویت و رغبت سے نہ دیکھیں جو ہم نے کفار کو دے رکھی ہیں وہ تو انہیں اس لے دی گئی ہیں کہ انہیں فتنوں میں مبتلا کیا جائے اور آپ کے پروردگار کا رزق بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے پس اللہ تعالی نے شریعت و روحانیت کی جو زہری و باطنی نعمتیں تجھے عطا فرمائی ہیں ان کے معصوہ دیگر اسبابِ شرک سے تجھے منع فرما دیا ہے اور اس ممانعت کے ساتھ تجھ پر یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ غیر اللہ کے اندر علجنے میں تیرے لیے فتنے ہیں اور اللہ نے اسی بنا پر کفار و منافقین کو ترہ ترہ کے فتنوں میں مبتلا کر رکھا ہے اور تیرے اللہ تعالی کی نعمتوں پر راضی و شکر گزار رہنا تیرے لیے برکت و سعادت کا موجب ہے لہٰذا معبودِ واحد کی عطاعت و فرما برداری سے تو اپنے مقصود و مطلوب کو پائے گا اور دنیا وقبہ میں عزت و عبرو حاصل کرے گا اور تیرے درجات بلند کیا جائیں گے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس نے نیک عمال کی جزا کے طور پر اس کی آنکھوں کو تھندک پہنچانے والی کیا کیا چیزیں محفوظ و پوشیدہ کر رکھی ہیں بس تجھے چاہیے کہ فرائضِ خمسہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکاة اور قلمہِ طیبہ کا مقمل طور پر فہم و شعور کرے اخلاص کے ساتھ ان کی تعمیل کرے اور اللہ تعالی کے نواہی یعنی گناہوں سے اجتناب کرے اللہ تعالی کے نزدیک اس طریق عمل سے زیادہ محبوب و برگزیدہ شے کوئی نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں اپنی تائید و نسرت سے ان عمال کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہیں اور جو دنیا وقبہ میں نجات و فلح کا باعث ہے موسیقی